سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے عید کے دن بہت ساری وہ چیزیں جو اور دنوں نہیں کی جاتی اسلام نے عید کے دن اس کی چھوٹ دی ہے اجازت دی ہے جیسے مثال کے طور پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشی غلاموں کو مدینہ منورہ کے اندر کھیل کرتے ہوئے کرتب دکھاتے ہوئے ان کو اجازت عطا فرمائی ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو کسی نے اس کیا رسول اللہ یہ حبشی کرتب دکھا رہے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا چپ رہو آج عید کا دن ہے کوئی دف بجا کر کے خوشیوں کے گیت گا رہا تھا کسی نے شکایت کی یا رسول اللہ یہ بچے دف بجا رہے ہیں اور خوشیوں کے گیت گا رہے ہیں حضور فرماتے ہیں انہیں خوشیوں کا اظہار کرنے دو کیونکہ یہ ہماری عید ہے یعنی عید کے دن اظہار خوشی کے کچھ طریقے بتائے گئے ہیں دسترخان کو وسیع کرنا اسی طریقے سے ہمیں دیکھ کر کسی کو محسوس ہو کہ آج ہم بہت خوش ہیں آج ہم بہت خوش ہیں آپ دیکھیں مہینے بھر روزے رکھے لیکن اسلام کہتا ہے کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا اگر عید کے دن روزہ رکھیں گے تو آپ کو ثواب ملنے کی بجائے گناہ ملے گا اور دنوں بھوکا رہنا عبادت ہے آج کھانا عبادت ہے اور دنوں پیاسا رہنا عبادت ہے آج پینا عبادت ہے آپ توجہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج کے دن چھوٹ عطا کی ہے آج کے دن کو خوشیوں کا دن قرار دیا ہے لیکن خوشی میں کوئی اپنی حد کو پار نہ کرے اسلام نے ہر چیز اعتدال سے عطا کی ہے ایک عید ہے ہماری آج اس عید کے متعلق بہت مختصر تاکہ ہمیں وقت پر نماز بھی شروع کرنا ہے بہت مختصر ارز کروں کہ نبوی عید کیا ہے مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے عید منائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استطاعت کے مطابق قیمتی کپڑا پہنا جائے یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کی استطاعت ہے بہت اچھا کپڑا پہن سکتے ہیں اس کے باوجود بھی آپ جو ہے وہ یوں ہی پھٹے پرانے اور دھلے ہوئے کپڑے پہن کر آ جائے نہیں اگر اللہ نے نوازا ہے تو آپ جو ہے وہ اچھے کپڑے پہنے نئے کپڑے پہنے نئے میسر نہ ہو تب دھلے ہوئے پہنے لیکن کپڑے اچھے پہنے اس لئے کہ عید کا دن ہے آج عید کا دن ہے اللہ اپنی دیوی نعمت کو تمہارے وجود پر دیکھنا چاہتا ہے لیکن معاذ اللہ اب عید مسلمانوں کی ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ دوسروں کے مذہبی تہواروں میں اور مسلمانوں کی عید میں اب کوئی بہت زیادہ فرق نظر نہیں آتا ہم عید کے دن صرف ایک کام کرتے ہیں جو سنت ہے جسے دگانہ کہتے ہیں نماز عید کہتے ہیں اور جیسے ہی عیدگاہ کو ہم پار کرتے ہیں پھر ہم اپنی حدوں کو توڑ دیتے ہیں اگر ہمارے سروں پر ٹوپی نہ ہو ہمارے چہروں پر داڑیاں نہ ہو تو کوئی محسوس بھی نہ کرے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جس قوم نے مہینے بھر تک کے روزے رکھے جس قوم نے مہینے بھر تک کے تراوی پڑی جس قوم نے مہینے بھر تک کے رب کی بارگاہ میں آسووں کی سوگات پیش کی اگر پھر اسی قوم سے عید کے بعد سنیما گھر پر ہو جائیں تو پھر روزے کس چیز کا نام ہے روزہ تو نام روزے اس لیے تم پہ فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ لباس بھی وجود پر اسلامی نہیں سر بھی اب لوگ بناتے ہیں اور ہجامت بھی کرواتے ہیں تو اسلامی طرز کے مطابق نہیں پتہ نہیں ہمارے جوانوں کو کیا ہو گیا اسلام کی دیوی نعمتوں کو اب وہ اپنے لیے کافی نہیں سمجھ رہے اللہ ما شاء اللہ ہر چیز نہیں لانا چاہتے ہیں سر کا خط بنانے کا انداز بھی جسے آپ ہجامت کہتے ہیں یا کٹنگ کہتے ہیں وہ بھی ماز اللہ غیروں کی طرح اور پھر صرف غیروں کی طرح نہیں بلکہ ایسے انداز سے اس کو اختیار کرتے ہیں کہ جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے مزمت فرمائی تھی عید کے لیے خصوصی کٹنگ کروائی جا رہی ہے وہ کٹنگ کیسی ہے کچھ بال بہت بڑے ہیں کچھ بال بہت چھوٹے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے کہ کچھ لوگ اپنے سر کے بال بختی اونٹوں کی طرح رکھیں گے اللہ نے ان پہ جنت کی خوشبوں کو بھی حرام کر دیا ہے آج کے نوجوان لڑکے خصوصی طور پر اس طریقے کی حجامت کا احتمام کر رہے ہیں ان کو دیکھو بدن پر بازابتہ طور پر بیل بوٹے بنوائے جا رہے ہیں کب مسلمانوں کی عید ہے اور چونکہ اب بدن پر بیل بوٹے ہوں گے تو اس کو بتانے کے لئے جسموں کو ننگا رکھنا یعنی چھوٹے کپڑے پہننا بہت ضروری ہوگا تب ہی تو بیل بوٹے نظر آئیں گے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یاد رکھنا یہ مغربی تہذیب یہ مغربی کلچر یہ گناہوں کا ماحول تمہارے لئے نقصان دا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کپڑے پہننے کو سنت قرار دیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہوں سے زیادہ مہربان باپ سے زیادہ مہربان ارے کروڑوں مائیں بفرض محال اگر کسی ایک بچے کی ہو تو کروڑوں مائیں مل کر کے اپنے بچے سے جتنا پیار نہیں کر سکتی اس سے زیادہ مصطفی جان رحمت نے اپنی امت سے پیار کیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے اس پہ ہمارا فائدہ ہے